بھارت آزادی کی پچتر وی ورس کا ہٹ منا رہا ہے اس جشن کو نام دیا گیا ہے آزادی کا امرت محصب نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں اندیشک نیوز سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل اندیشک نیوز میں ساتھ تو چلیے ساتھیوں لے چلتے ہیں آج کی خاص ریپورٹ کی دور اندر مودی نے ہر گھر پر تیرنگا فہرانے کا آگ رہ کیا ہے لیکن اس ابھیان میں کچھ ویواد بھی شروع ہو گئے ہیں پہلا ویواد جمہو کشمیر کے ایک زلے کے شکشہ ویبھا کے آدیش سے جڑا ہے اس ابھیان کو سفل بنانے کے لیے بڑھگام کے زونل ایجوکیشن آفیسر کی طرف سے ایک آرڈر جاری کیا گیا جس کو لے کر وہاں کے سیاسی خلقوں میں ویواد شروع ہو گیا پی ڈی پی نیتا مہبوا مفتی نے اس بارے میں ٹویٹ کیا اور لکھا دربھاگی کی بات ہے کہ اوپر کے ادھکاری دوارہ پاس کیے گئے تیرنگا فہرانے کے آدیش کا کھامیازہ چھوٹے پت بردینات ادھکاری کو بھگتنا پڑ رہا ہے سبھی کی سوچنا کے لیے یہ وہ سرکاری آدیش ہے جس میں بچوں کو ہر گھر تیرنگا کیمپین کے تحت راشتری ادھوج خریدنے کا آدیش دیا گیا ہے کیندر سرکار نے اس ابھیان کے تحت تقریباً 20 کروڑ گھروں میں جھنڈا پھیرانے کا لکش رکھا ہے کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز یعنی سی اے آئی ٹی کے مطابق بھارت میں فیلحال چار کروڑ جھنڈے ہی اپلپد ہیں یعنی باقی کے جھنڈوں کا آرڈر راجی یا کیندر سرکار کو اپنے اسطر پر بنوا کر بکری کرنے کی جگہ پہنچانا ہوگا کیندر سرکار کی مطابق جھنڈے تین سائز میں اپلپد ہوں گے اور تینوں کی قیمت بھی الگ الگ ہوگی 9 روپیے 18 روپیے اور 25 روپے کے جھنڈے جھنڈا بنانے والی کمپنیاں شروعات میں کیندر اور راجی سرکار کو ادھار پر یہ جھنڈے اپلپد کرائے گی ناغریکوں کو اپنے پیسی سے جھنڈا خریدنا ہوگا ایک اگست سے ڈاک گھروں پر بھی جھنڈا ملنا شروع ہو جائے گا کیندر سرکار کا لکشے لگ بھگ 20 کروڑ گھروں پر جھنڈا پھیرانے کا ہے اگر جھنڈے کی نیونیتم قیمت 10 روپے بھی ہو تو اس ابھیان میں کل 200 کروڑ روپے کھرچوں گے ظاہر ہے اتنے بڑے پیمانے پر بھارت میں جھنڈا ایک بزنس ہاؤز نہیں بنا رہا ہوگا اس کے لیے کئی سویم سہایتہ سمہو چھوٹے اور مدھیم ادیوک سے جوڑے ویعاپاری اور بزنس ہاؤز کو ٹینڈر دیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ماترہ میں یہ لوگوں کے لیے اپلبد ہو سکے آئیے راجستان کے ادھارن سے اس پورے ابھیان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں راجستان سرکار نے ایک کروڑ گھروں میں جھنڈا لگانے کا لکش رکھا ہے جس میں سے ستر لاکھ جھنڈے کیندر سرکار سے اپلبد کروانے کو کہا ہے اور تیس لاکھ کا انتظام راجسترکار خود کری گی راجستان نے کیندر سے ستر لاکھ جھنڈے راج کے ساتھ ڈیویزن میں مانگے ہیں لیکن پرکریہ میں کیندر اور راجسترکاروں کے بیچ کچھ سمسیائیں سامنے آ رہی ہیں سمسیہ یہ ہے کہ دس روپے میں جھنڈا، ڈنڈا اور لانے لے جانے کا خرچ سب کچھ جڑا ہے یہ پیسہ کچھ کمپنیوں کے لیے بہت کم ہے اس وجہ سے کیندر سرکار راجیوں کو کیول جھنڈا ہی مہیاں کرا رہی ہے دوسری سمسیہ پیمنٹ کی ہے جھنڈا بنانے والوں کے لیے کچھ راجی سرکاروں نے پیمنٹ جھنڈا بکنے کے بعد دینے کی بات کی ہے ایسے میں کمپنیوں کو ڈر اس بات کا ہے کہ سارے جھنڈے نہیں بکے تو پیمنٹ کا کیا ہوگا ٹی ایم سی نیتا اور آر ٹی آئی ایکٹیویسٹ ساکیت گوکھلے نے اس پورے ابھیان کو ایک سکیم یعنی گھوٹالا قرار دیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹس کے ذریعے اس ابھیان کو مودی سرکار کی کارپریٹ گھرانوں کے ساتھ سانٹ گانٹ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس ابھیان کے لیے سرکار نے انڈین فلیک کورڈ میں بدلاؤ بھی کیے ہیں تو آئیے جانتے ہیں انڈین فلیک کورڈ ہے کیا انڈین فلیک کورڈ دوہزار دو کے مطابق راشتے دھوج کےول ہاتھ سے بنے ہوئے یا ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑوں کی سامگری سے ہی بنایا جا سکتا ہے ایسے میں کم سمیہ میں زیادہ سنکھیا میں جھنڈے بنانا آسان کام نہیں ہے پشل سال دسمبر میں اس فلیک کورڈ میں بدلاؤ کیے گئے اس بدلاؤ کے بعد اب راشتے دھوج ہاتھ سے کات کر ہاتھ سے بن کر یا مشین سے بنائے کپڑوں کے ریشم سوتی پولیسٹر سے بنا بھی ہو سکتا ہے تو یہ تھی اندوشک نیوز کی خاص پیشکس ملتے ہیں کسی اور نئی اپ ڈیٹ نئی جانکاری کے ساتھ تب تک لیے اپنا خیال رکھیں کوویڈ گائی لائنز کا پالند کیجئے اور اپنے گھر کی جھت پر ہمارے دیش کے درنگے کو اوشی لہرائی جہن جہ بھارت وندے مات رمت موسیقی بلنیا موسیقی موسیقی